اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹ بی اے انگلیش تھرڈیئر کی جو سیریز ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں علم کے دنیا کے پلیٹ فارم سے تو ہم نے اس میں شورٹ سٹوری جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہیں اور آج ہماری جو شورٹ سٹوری نمبر تھری ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے جی نیا قانون اور یہ لکھی کسی نہیں ہے جی سادت سن منٹو بسیکلی سٹوڈنٹ میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ یہ جو سٹوری ہے نیا قانون یہ اردو سے ٹرانزلیٹ ہو کر اردو میں سادت سن منٹو کا جو فکشن ہے افسانہ ہے نیا قانون اس کو ٹرانزلیٹ کیا گیا ہے یہ کہ شروع کیا گیا ہے اور انگلیٹ ہوا کیا ہوئی ہے بی اے انگلیٹ ہوا ہے اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں اس کو کیوں کو باگر رہا ہوں یہ ٹرانزلیٹ کیا ہوا ہے تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں کچھ terminology ایسی ہے کہ وہ بالکل as it is ہے جیسے اردو میں استعمال ہوئی ہے نا بالکل ویسی ہیں جیسے استار منگو ہے ٹھیک ہے اس کو ہم teacher منگو یہاں پہ نہیں کہیں گے استار منگو ہی کہیں گے یہ اس کا character ہے اس طرح جو تانگا والا اس کو ہم coach driver ٹھیک ہے نا یا ٹانگا ڈرائیور ہم نہیں کہہ سکتے اس کو ہم یہاں پہ ٹانگا والا ہی لکھیں گے ٹھیک ہے نا because the reason is that that it has been translated from urdu into english ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے یہ اس کو عجیب نہ سمجھے گا کہ اس میں کچھ words ایسے آ رہے ہیں جیسے نتھو ہے دینو ہے ٹھیک ہے اور جو ہے استار منگو ہے اور ٹانگا والا ہے ٹھیک ہے تو ان سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اگر ان کو ہم change کر دیتے جنہوں نے یہ syllabus میں set کیا ہے یا translate کیا ہے اگر اس terminology کو وہ change کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ story becomes taste less یعنی story کا پھر ہمیں کوئی taste نہ رہتا تو let's start آج کا جو lecture ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں روٹین وائز اس طرح جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ lecture 1 میں جو ہیں ہم اس کے characters اور اس کی story جو summary ہے اس کو point to point ہم build کرتے ہیں اور lecture 2 میں جو ہے ہم پھر اس کو اس کی discussion کرتے ہیں اور جو expected questions ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے attempt کرنا ہے ٹھیک ہے تو main focus جو ہے وہ آپ نے lecture 1 پہ رکھنا ہے کیونکہ lecture 1 میں ہم story کو بڑی ڈیل کے ساتھ point to point ہم build کرتے ہیں جیسے یہ وہاں پہ لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو lecture 1 اور 2 جب یہ دونوں آپ ملا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی جو ہے وہ ساری جو آپ کی conception ہے story کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ clear ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو let's start شروع کرتے ہیں جی کہ آج کیا ہے اچھا اس میں دیکھیں یہ ہے جی the new constitution نیا قانون بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ this story was written before the partition of the subcontinent یعنی برسگیر کی partition سے پہلے یہ story جو ہے نا یہ لکھی گئی تھی تو اس وقت British colonial system تھا imperialism تھا یعنی برطانیہ کا جو نوعبادیتی نظام تھا ٹھیک ہے وہ تھا اور انڈیا جو تھی that was one of the colonies of British colonial system یہ ایک colony یعنی اس کی انڈر British empire کے انڈر یہ آتی تھی تو وہ جو colonial system تھا وہ جو imperialistic system تھا وہ اتنا ظالم اتنا cruel تھا کہ عام جو شہری ہیں عام جو انڈیا کے رہنے والے ہیں without any distinction بغیر کسی فرق کے کہ whether they are Hindus are Muslims ٹھیک ہے کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں تو جو عام شہری ہیں عام جو لوگ تھے وہ چیخوٹے تھے تو اور ان کے ان کے اندر ایک نیشل جو فیلنگ ہے ایک غم غصے کی جو لہر ہے ٹھیک ہے وہ برطانوی جو فیسر تھے برطانوی جو افواج تھی ٹھیک ہے اور یہ جو colonial system تھا ان کے اندر ایک غم غصے کی جو لہر ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی دن میں ٹھیک ہے تو اس وقت سارت حسن منٹو نے یہ لکھی تھی اور اس نے اپنی story کو elaborate کرنے کے لیے convey کرنے کے لیے he formed a character a character of common indian اور اس character کا نام پھر اس نے رکھا جی استاد منگو ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ منگو جو ہے استاد منگو جو ہے وہ ہی ساری story جو ہے وہ اس کی ہے وہ narrate کر رہے اور استاد منگو جو ہے وہ representative ہے کس کا نمائندہ ہے وہ نمائندہ کس کا ہے وہ جو commoners ہیں جو indian ہیں ان کا وہ نمائندہ ہے وہ صرف مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے وہ ہندووں کو بھی represent کر رہے اس story کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ سارے ہی ان کے ظلم و صدم سے تنگ آ چکے تھے اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے point to point اس کو build کرتے اور پہلے میں آپ کو اس کے جو characters ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس میں characters دیکھیں number one پہ جو major character ہے وہ ہے جی استاد منگو ٹھیک ہے یہ کیا ہے جی استاد منگو کیا ہے جی ڈانگا والا ہے یہ ایک ٹانگا والا ہے یہ اس کا جو ہے یہ آپ یوں کہہ لیں گے یہ type character ہے یہ protagonist ہے یہ hero ہے سٹوری کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہے جی گورا سولجر ہے اب یہ دیکھیں یہ گورا سولجر ہے ٹھیک نہیں ہم نے white سولجر نہیں کہا گورا سولجر اس کو as it is as it has been mentioned in the story جیسے یہ سٹوری میں mention کیا گیا ہم نے ویسے اس کو گورا گورا سولجر اچھا اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک سولجر ہے اور یہ represent کرتا ہے ڈیپریزینٹیو آف کروویل بریٹش بریٹش کلونیل سسٹم یہ نہیں یہ گوروں کی نمائنگی کر رہا ہے ٹھیک ہو گے جی ایک ہے استار بنگو جو کہ ہنو کی نمائنگی کر رہا ہے representative of the common indians اور ایک ہے گورا سولجر جو ہمیں اس سٹوری میں جو بریٹش ہیں ان کی نمائنگی کر رہا ہے اچھا پھر اس میں کیا ہے جی کہ ایک ہے ایک ہے نتھو ہے محمد اس کا نام ہوگا لیکن اس کو سٹوری کے اندر نتھو اور دینوں کا آگیا ہے اب یہ نتھو اور دینوں کون سے ہیں یہ جی ہیں friends of استار منگو ٹھیک ہے friends of a استاد منگو اور یہ سٹوری کہاں پہ ہوئی ہے یہ لاہور کے اندر ہوئی ہے ٹھیک ہے but before the partition ٹھیک ہے یہ نہیں اس کی جو پلیس ہے پلیس کیا ہے جی پلیس لاہور ٹھیک ہے یعنی اس میں مار روڈ کا کافی ذکر ہے ڈیویس روڈ مار روڈ یعنی لاہور کے اندر یہ جو ہوئی ہے اور ٹائم کیا ہے ہے اس کا یعنی بی فور ڈا پارٹیشن پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ ٹھیک ہے یعنی یہ اس وقت لکھی گئی تھی جب یہ برسگیر ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا اور پاکستان جو ہے وہ بنا نہیں تھا بی فور پارٹیشن کی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے سامنے میں نے کریکٹرز میجر کریکٹر جو ہے وہ استاد منگو ہے بکوز آل ڈا سٹوری ریوالز اراؤنڈ استاد منگو ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھے ایک کریکٹر کا انٹرڈکشن تھا اب میں آپ کو اسٹوری کو بلڈ کر کے اسٹوری کو سمارائز کر کے اور اس کے امپارڈنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے جانب وہ لکھتا بھی جاؤں گا اور اس کو وان بے وان ہم ڈسکس جو ہے وہ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں تھوڑ سے ریز کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے جو مقصد ہے اس کی طرف آئیں جو میجر بسیکل سٹوری ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آپ مثلا کوئی سٹوری پڑھتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی انگلیس کی پرپریشن کر رہے ہیں جب بھی آپ کوئی سٹوری پڑھیں کیونکہ انگلیس نہیں ہماری مدر ٹنگ یہ کوئی ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سٹوری یا پوائن یا نوبل جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کے جو میجر کنسپٹ ہیں وہ آپ ذہن میں بٹھا لیا کریں ان کو آپ میمورائز کر لیا کریں ایدھر ان اردو اور ان انگلیس جب آپ یہ چیز کر لیں گے آپ کے کنسپشن کلیر ہو جائے گی آپ کے کنسپٹ جو ہیں وہ مچور ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ بی اگ یا آپ اہم میں آگے میں پی ایچ ڈی بھی کسی سبجیکٹ میں کر سکتے ہیں اچھا اب سٹوری کیا ہے جی سمری پلس امپورٹنٹ پوائنٹ ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں جی اچھا شروع کرتے ہیں جی پوائنٹ نمبر بان ہے جی بیر اور اچھا revis جی تھی یوں ڈی ب trainees جی پوائنٹ جی پوائنٹ اس طرح منگو جو ہے جو کہ ایک نمائندہ ہے کومن انڈین کا وہ برطانوی لوگوں سے برطانوی سپاہیوں سے برطانوی جو کلونیل سسٹم ہے اس سے انتہا درجے کی نفرت کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کیوں نفرت کرتا ہے ہی اس آف دا ویو وہ کہتا ہے جی دیت دے آر یعنی کہ جو بریٹشیرز ہیں دے آر ویری کرویل ٹو دا کومن انڈینز ٹھیک ہے کہ یہ جو برطانیہ کا جو کلونیل سسٹم ہے جو نو عبادیابتی نظام ہے اس کے تحت جو یہاں پہ فوجی آئی ہوئی ہیں جو یہاں پہ انہوں نے ایک حکومت ایک راج بنا لیا یہ راج کا ورڈ اس نے بہت یوز کیا ہے جو ان کا راج ہے اس راج میں جو ہے یہ عام انڈین کو بلکل بڑا حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر مختلف قسم کے ظلموں ستم کرتے ہیں زیادیاں کرتے ہیں لہٰذا یہ جو کلونیل سسٹم ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے جو ڈیش Very cool system ہے اور دا کومنرس کومنروں کی انجی جو انجی که آم آرمین کومنروں کی انجی جو ڈیش ای آم آرمین سسٹم امپریلسٹک سسٹم یعنی وہ اسے جو امپریلسٹک ہوتا ہے ایسا نظام جو ظلم پر مبنی ہو ظلم اور بربریت پر مبنی ہو کروول ہو ٹھیک ہے وہ اسے گیٹ چاہتے تھے وہ اسے نجات چاہتے تھے اور اسٹار منگو جو تھا وہ وہ میں نے اوپر بھی لیکھ دیا کہ ہی ہیٹڈ ڈا بریٹس سولجر فرام دا کور آف ہیز ہارٹ یعنی برطانوی لوگ تھے ان سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نفرت کرتا تھا دل سے نفرت کرتا تھا اچھا منگو کالڈ ڈیم اب یہ ان کو کرس کرتا تھا برا بلا کہتا تھا ان کو کال کرتا تھا مختلف ناموں سے نام رکھے ہوتے اس نے منگو کالڈ ڈیم آہ ایس کیا کہتا تھا جی ہیومن منکیز کہ یہ انسانی بندر ہیں یہ جو بریٹشرز ہیں ہیومن منکیز ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے جی یہ لیپرز ہیں لیپرز یہ جزامی ہیں کوڑی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ان کی شکلیں بہت گھنانی ہیں ان سے نفرت کرتا ہے وہ لیپرز ہیں اور اس کے ساتھ وہ کیا کہتا تھا ان کو ڈکینگ کارکسز ڈی سی اے ڈکینگ کارکسز ڈکینگ کارکسز کا مطلب ہوتا ہے گلی سڑی لاشیں یعنی ایسی لاش جو گلی سڑی ہو اور جسے دیکھ کر انسان جو ہے وہ فیلنگ آف نوزیا یعنی اس کو وارمٹنگ آنا شروع ہو جائے وہ ان کو ڈکینگ کارکسز کہتا تھا یعنی یہ گلی سڑی لاشیں ہیں وہ ان کو وائٹ مائس کہتا تھا وہ کہتا تھا یہ ان کے چہرے ان کے باڈی اتنی سفید ہیں کہ جیسے یہ سفیر چوبے ہوتے ہیں وائٹ مائس ٹھیک ہے نا یہ سفیر چوبے ہیں اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی وہ نفرت جو ہے وہ اس سسٹم کے خلاف اس کے اندر بھری گئی تھی اور استار منگو یہ اکیلے اپنی باد نہیں کر رہا ہے he is representing the feelings of common Indian کیونکہ استار منگو جو ہے he is a type character وہ ایک type character ہے وہ سارے جو انڈین ہیں ان کی نمائنگی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ colonial system کیا ہے imperialistic system کیا ہے اور استار منگو اور common Indian کی جو feelings ہیں against the Britishers برطانوی لوگوں کے خلاف ان کی جو feelings ہیں وہ کیسی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو student پتا چل گیا ہے کہ they were waiting for a constitution in order to get rid of this cruel colonial system اس ظالم ظلم پہ مبنی جو colonial system تھا اس سے نجات کے لیے وہ کسی ایک قانون ایک آئین کا ویٹ کر رہے تھے اچھا اب استار منگو جو ہے اس نے کیا کیا جی کے ایک دن یوں ہوا کہ اس کا ویانی تعلقا ہے کہ وہ اجراء đó پرت جویں گی بنیار زور کے لوگوں کو اللہ دن mà قدر ب앙ینے رت س społecerی التمburn پرامولگیٹڈ پرامولگیٹ کا مطلب تر نافذل عمل ہونا ٹھیک نا which was being promulgated on 1st اپریل نائنٹین تھرٹی فائیو ٹھیک ہے یعنی 1st اپریل نائنٹین تھرٹی فائیو کو انڈیا کے اندر ایک نیا جو قانون ہے نیا جو آئین ہے ایک جو لا ہے وہ پاس نہیں ہو رہا بلکہ نافذل عمل ہو رہا ہے وہ promulgate ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو impose کیا جا رہا ہے اچھا اب جب یہ خبر اب یہ خبر اس نے سنی ہے جی اس کے ٹانگے کے اوپر کچھ جو ہیں وہ لائرز بیٹھے ہو تھے and they were a discussion they were going to discuss with one another with each other mostly their discussion was in English so star mangu was unable to understand the whole whole meanings لیکن اس کو اتنی سمجھ آگئی کہ 1st اپریل نائنٹین تھرٹی فائیو کو انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک نیا آئین جو ہے نیا جو قانون ہے وہ promulgate ہو رہا ہے اور یہ سنتے ہی استار منگو جو ہے وہ بہت خوش ہوا ٹھیک نا he was feeling as if he were flying on the seventh heaven جیسے وہ ساتمی آسمان پہ اڑ رہا ہو وہ بہت خوش تھا اور اس نے سوچا کہ آن فرست اپریل نائنٹین تھرٹی فائیو دہ کلونیل سسٹم وڈ اینڈ یہ جو کرویل کلوری سسٹم ہے یہ فرسٹ اپریل نائنٹین تھرٹی فائیو کو ختم ہو جائے گا صحیح ہے اور پھر ایک نئی حکومت جو ہے وہ فارم ہو گئی اور وہ جو حکومت ہے that would be the representative of common انڈیان that would be a true government وہ ان لوگوں کی اپنی حکومت ہوگی اور اس میں پھر ان کو ترقی کے چانس ان کے اندر جو ان کو جو مواقع نہیں دیے جارے آگے پڑھنے کے اور سب سے بیٹی بات ہے کہ یہ ظلم و ستم کا جو نظام ہے وہ جو راج سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا اچھا پھر کیا ہے جی اب اس نے یہ خبر جو ہے یہ نیوز جو ہے وہ دینوں کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کیا اور وہ بہت خوش تھا تو وہ وہ ویٹنگ امپیشنٹ لی فار فسٹ آف اپریل لہٰذا پہلے ہی وہ بڑا متجسس انسان تھا بڑا کیوریس تھا لیکن جب اس نے یہ خبر سن لی تو اس کے بعد وہ فسٹ آف اپریل کا اس نے بڑی شدس کے ساتھ انتظار کرنا شروع کر دیا کیوں کہ وہ جلدی سے جلدی چیزوں کو ہیپن ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا وہ اپنی آنکھوں سے ایک جو تاریخ ہے اس کو رقم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے فسٹ آف اپریل کو بڑی بے سبری کے ساتھ امپیشنٹلی اس نے فسٹ آف اپریل کا جو ہے وہ انتظار ہے یعنی اس نے بڑی بے سبری کے ساتھ فسٹ آف اپریل کا جو ہے وہ انتظار کرنا شروع کر دیا اچھا اب فسٹ آف اپریل آ گیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اور کیم آن دا روڈز آف لاہور یعنی وہ جو انار کلی ہے جو مار روڈ ہے ڈیویس روڈ ہے ہائی کوٹ ہے اور انار کلی سے پھر اس نے اپنے دوست کی جو جس کا نام دینو ہے اس کی شاپ سے اس نے لسی بھی جو ہے اس کو بھی انجوائی کیا بڑی مزے کی سٹوری ہے اس کو اگر آپ ٹیکسٹ پڑھیں تو آپ اس کو انجوائی کریں گے وہ لاہور کی سڑکوں پہ آ گیا اور بہت جلدی آ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ تھوڑی سی اس کو مایوسی ہوئی اگر آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے اگر آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے ہے ویسی شاپس کھلی ہوئی ہیں ویسی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے آفسز میں جا رہے ہیں اور ویسی ہی گاڑیاں چل رہی ہیں تو اس کا تو خیال تھا نا کہ اس دن جو ہے وہ پیپل would be dancing, merry making and waving the flags ٹھیک ہے اور they would be chanting slogans اور لوگ ڈانس کر رہے ہوں گے خوش ہوں گے ٹھیک نا اور جھنڈے لہر آ رہے ہوں گے اور جو بریچرز ہیں وہ اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے جو ہیں وہ وہاں سے رخصت ہو رہے ہوں گے یہ اس کے ڈریمز تھے کیونکہ اس کی جو سوچ ہے وہ تھوڑی سے limited ہے کیونکہ basically heavy wife profession is a ڈانگا والا ڈانگا والا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کبھی school گیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس جو ایک general knowledge ہے کیونکہ جو ڈانگا والا ہے وہ تقریبا ہر قسم کے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کے پاس جو general knowledge ہے وہ ہے لیکن اس کی جو mental approach ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ پڑا لکھا نہیں ہے وہ school نہیں کبھی گیا اچھا تو اس نے دیکھا جی یہ تو کوئی change ہے ہی نہیں ویسے ہی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور کوئی خاص اس میں تبدیلی نہیں ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈراؤپ 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 جی اٹھا پھر اپنے کی نہیں ہے گا ہیں وہاں پہ مجھے کوئی اچھی خبر جائے وہ مل جائے تو وہ وہاں پہ کینٹ کے آریا میں چلا جاتا ہے پھر کیا ہے جی کہ اب اس کی سٹوری آپ اپنے علیہ fui کی طرف آ رہی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس نے سواری کو چھوڑ دیا اور اپنے ٹانگے کی جو بیک سیٹ ہے اس کی اوپر وہ بڑے لائیر لی وہ جو ہے اس نے سیگرٹ سے لگایا ہے اپنا جو فیوریٹ برینڈ ہے وہ جو جس کے اوپر ایک پلو بنا ہوتا ہے ٹھیک نا یعنی ایک حال مار کا جو سیگرٹ ہے جو اس دور میں چلتا ہوگا گئی وہ اس نے لگایا اور ٹانگے کی بیک سیٹ کی اوپر جو نا وہ سٹریچ ہوا پڑا لیٹا ہوا ہے and he is waiting for he is waiting for new constitution اچھا وہاں پہ کیا جی کینٹ کے اندر ہی سا گورا سولجر ٹھیک ہے وہاں پہ اس نے گورا سولجر دیکھا اور استاد منگو نے جب اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کیا it was the same گورا یہ تو وہیں گورا ہے گورا صاحب ہیں جی وہیں آفیسر ہیں who insulted استاد منگو پبلیکلی اب یہ کوئی پیچھے ایک واقعہ ہوا ہے کہ اس گورے نے نہ استاد منگو کو نہ بھرے بازار میں اس کی بیزتی بھی کیا اور اسے مارا بھی تھا لیکن اس وقت کیونکہ ان کا ایک سسٹم تھا وہ راج میں تھے وہ پاور میں تھے تو استاد منگو جو ہے he bore this pocket insult اس نے یہ pocket insult جو ہے pocket insult کا مطلب ہے کہ یہ اس بیزتی کو خموشی سے برداشت کر لیا لیکن لیکن اب اب جو ہی اس نے دیکھا تو استاد منگو نے سوچا کہ this is the best time to take the revenge کہ یہ بہترین وقت آگیا ہے کہ میں اس گورے سے بدلہ لے لوں کیوں اس کو پتہ ہے اس کو شور ہے کہ after some time there would be an announcement of the new constitution and there راج would come to an end کہ ان کی حکومت ابھی ان کا جو راج ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اب یہ بہترین موقع ہے کہ اس سے میں وہ جو پچھلے سال کی بیزتی ہے جو اس نے ماضی میں میری بیزتی کی تھی اس کو میں بدلہ لے لوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ گیا ہے جو اس کے پاس اور اور انڈر دو پری تی sido vai آہ دے سال COVIDą Educational جنے ہی اسے نئے کا نون کے تہتھ ہی ایکسچینجڈ سم رف ورڈز اینڈ سٹارٹیڈ بیٹنگ ٹھیک نا یہ نے اس کو تھش کیا اس کو خوب اس کو مارنا شروع کر دیا سٹارٹیڈ بیٹنگ گوڑا سولجر ٹھیک ہے اس نے بہانہ بنانا تھا اس نے کہا جی کہاں جانا ہے اس نے کہا جی یہ ہے گوڑا نے کہا جی want to go to dancing girl bazar تو سار مانگو نے کہا it would cost 5 رپیز تو گوڑا نے کہا کہ تمہاری اکل تھکانے ہے کہ کینٹ سے تم جو ہے وہ dancing girl bazar ٹھیک ہے نا یعنی وہاں جانے کے لیے آپ 5 رپیز جو ہے وہ مانگ رہے ہو یعنی اس وقت جو کرایا تھا وہ ایک آنہ یا دو آنے ہوں گے تو اس نے کہا کہ are you in your senses تو سار مانگو نے کہا کہ i am also in my senses but you are not in your senses میں تو اپنے ہوش و حواس میں ہوں لیکن آپ کی ہوش و حواس مجھے صحیح نہیں لگتے بس یہ کہہ کر اس سار مانگو جو پہلے ہی وہ پنجابی ایک قریل جوان تھا اس نے گورے کو جناب پکڑ لیا اور خوب اس کو دھلائی کر دیا اس کو تھش کیا جناب اور گورا جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو گیا اس نے چیخان شروع کر دیا اس کو بلی بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سٹوڈینٹ یہ وہ کلونی سسٹم ہے کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں یا کوئی انڈین موویز دیکھیں جس میں ان کا ذکر ہوتا ہے آپ وہ سین دیکھ لیں کہ یہ لوگ جہاں سے گزرتے تھے تو وہاں پہ جو کومن انڈین ہوتے تھے وہ دیواروں کے ساتھ لگی جاتے تھے وہ اپنے ساتھ جھگا لیتے تھے تو وہ جو گورا ہے جس کو مار پڑ رہی ہے اس کو بلی بھی نہیں ہو رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن اس تار منگو جو تھا اس کو شور تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ان کا سسٹم ختم ہو جائے گا اور اب ہم راج میں ہوں گے اب ہماری پاور ہو گی حکومت ہو گی اچھا اس نے چلانا شروع کر دیا ایک کراؤڈ وہاں پہ گیدر ہو گیا اس تار منگو واز ریسٹڈ بائی دا پولیس بائی دا پولیس واز لوگڈ اپ پولیس والے آگے جناب انہوں نے اس تار منگو کو پکڑ لیا اور لاک لاک اپ کر دیا ٹھیک ہے لیکن وہ یہی چلا رہا تھا نیو کانسٹیشن نیو کانسٹیشن جب وہ گورے کو مار بھی رہا تھا تو وہ لوگوں کو چلا چلا کے بتا رہا تھا کہ فرینڈز یہ نیو کانسٹیشن نیو کانسٹیشن ٹھیک ہے نا نا دوز ڈیز آر گون وین دیز ور ان راج ٹھیک ہے نا وی آر ان راج بیکوز یہ نیو کانسٹیشن نیو کانسٹیشن یہ نیا آئین ہے نیا کانون ہے جب یہ حوالات کے اندر بھی رہا ہے تو آل تائم ہی واز کرائنگ لوڈلی نیو کانسٹیشن نیو کانسٹیشن تو وہ جو آفیسر ہے وہ وہاں پہ آیا اور اس نے اس تار منگو کو جو ریالیٹی ہے وہ بتا دی آفیسر ہے سیڈ تو سٹوڈنٹ وہ لوگ اپ کے اندر ہے اور آل تائم ہیز کرائنگ نیو کانسٹیشن نیو کانسٹیشن نیو کانسٹیشن تو وہاں پہ جو آفیسر ہے وہ آتا ہے جو سلوک اپ کا آفیسر ہے وہ گیتا ہے کہ کیا نیا آئین کیا بکواس کر رہے what rubbish are you talking کیا یہ فضول بات کر رہے what a new کانسٹیشن it is the same old کانسٹیشن you fool بے وگوف یہ تو وہیں پرانا آئین ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے اس تار منگو جو ہے اس کے سارے جو ڈریمز ہیں سارے جو illusions ہیں ٹھیک ہے نا وہ شیٹر ہو جاتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہیں پرانا آئین ہے تو یہ تو تھی اس کی سٹوڈنٹ سمری پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے بیلڈ کی ہے امید ہے کہ آپ کے سارے جو کنسپٹیں سٹوری کے مطابق مطلق وہ کلیر ہو گئے ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ